دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے ایسا اللہ تعالیٰ کے غزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہِ ہدایت ہے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا آسمائش تو انہیں کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور سبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے تہاجد پڑھا کرو کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا یک طرفہ محبت صرف خدا نباہ سکتا ہے بندہ تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے سہ نہیں باتا